پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور کہا کہ قاسد کو بھیج دیا جا کہ ان سے اجازت لوگے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اب ان کے درمیان آپس میں تھوڑی سی چپکلش علمی چلتی تھی کہ قاضی زیاؤدین ناغوری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے ابو سید گنگوئی جو یہ بیدتی ہے یہ پیرو مرشد بناوا ہے یہ بیدتی ہے یہ بیدت کی چیزیں کرتا ہے یہ کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ پیرو مرشد جو ہے وہ تو باطن کی محنت کرتے ہیں میدان الگ الگ ہیں ایک ظاہری علوم کا قصب کر رہے ہیں دوسرے باطن کی محنت کر رہے ہیں تو لہذا یہ جو آپس کے اندر یہ علمی مناقشے چلتے ہیں اب جب یہ چلے ہیں اپنے گھر سے اور اجازت کے لیے قاسد بھیجا تو قاسد نے جب پوچھا کہ حضرت خاجہ ابو سید گنگوئی آپ کی خدمت میں تیمارداری کے لیے آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا غصے سے فرمایا کہ وہ یہاں میرے پاس کیا کرنے آ رہا ہے کسی گرجہ گھر میں جائے غصے سے یہ بات کسی گرجہ گھر میں جائے مطلب جیسے عیسائیت نے اپنے دربیدات پیدا کر لی خورافات پیدا کر لی تو گویا کہ یہ جو صوفیاں ہیں انہوں نے بھی ایسی چیزیں پیدا کر لی ہیں کہا کہ یہ میرے پاس کیا لینے آ رہا ہے کہ یہ کسی گرجہ گھر میں جائے یہ بات اب قاسد واپس آیا اور راستے میں حضرت ہیں حضرت کو کہا حضرت وہ فرما رہے کہ میرے پاس کیا لینے آ رہا ہے کسی گرجہ گھر میں جائے کہا کہ اچھا یہ فرمایا کہا کہ بڑوں نے جب بات کہی ہے تو ان کی بات ہی کہ اندر کوئی مسرد حکمت ہوگی عدب کا تقاضی کے جو فرمارے اس پر ہم عمل کریں اگر اجازت نہیں دے رہے وہ اپنی مجلس میں آنے کی اور حکم فرمارے کہ وہاں جائے تو چلو گرجے کی طرف راستے میں گرجہ گھر تو وہاں گز گئے اب گرجہ گھر میں جب گھسے ساری جماعت تو وہ پادری کھڑے ہیں اپنی عبادت میں لگئے وہ دیکھ کے حران ہو گئے کہ مسلمانوں کو اتنا پیر و مرشد یہاں کیا کرنے آیا اب جب وہاں دیکھا تو کیا کرنے مورتیاں لگی ہوئی ہیں محضب مریم کی مورتی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتی لگی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں اب جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے تو ان کے بڑے پادری کہا جی حضرت کیسے تشیل ہے کہا کہ وہ تو جیسے بھی میں تم لوگ کیا کر رہے ہو کہا کہ ہم اپنی پوجہ پارٹ کر رہے ہیں ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں کہا کہ ان بوتوں کو پوجھ رہے ہو تم کہ تو کھلا شرک ہے بوتوں کو پوجھنا بھلا یہ صحیح ہے درست ہے تو فرمایا کہ بھئی دیکھیں ہماری اپنی عبادت کا طریقہ ہے اب آپ اپنے کام جائیے تو حضرت فرمایا کہ بھئی دیکھو اگر اب میں اللہ سے دعا کروں اور آپ کے بوت ابھی اندے مو گر جائیں تو کیا تم مانو گے کہ تمہارا عمل درست نہیں ہے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو برسہ برس سے جیسز کی اور میری کی جو بوتوں کو پوچھتے آتے ہیں ہمیں تو ان سے فیض ملتا ہے اور ہم تو اسی طرح سلسلہ چلا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور وہ نیچے اندے مو گریں کہا کہ ہاں تو اگر تم شرط بانتے ہو تو میں کروں پھر تم مانو گے کہ تم شرک کر رہے ہو کہا کہ ہاں چلے کریں اب حضرت نے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے رب زجلال آج ایک تیرے نیک بندے جس کو ایک غلط فہمی میرے بارے میں کہ مجھے بیدتی سمجھتا ہے اس نیک بندے نے یہ حکم دیا کہ جائے کسی گرجہ گھر میں عدب میں میں آج گرجہ گھر میں آ گیا ہوں آنے کا مقصد نہیں تھا اب جب آ گیا ہوں تو یہاں تیرے دین کی دعوت دوں تیرے دین کو بلند کروں تیرے نبی کے دین کو حاوی کروں یا اللہ یہ جو بط پرستی کر رہے ہیں اور آج ان سے میری بات یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ اگر بط اوندے مو گر جائیں تو یہ مانیں گے کہ یہ سارے کے سارے بط جو ہے یہ جو تمہارا پوجھنا شرک ہے یا اللہ اپنے رطف و کرم سے حق کو ظاہر فرما دے یہ دعا کی ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی کہ سارے کے سارے بط اوندے مو گر گئے اللہ اکبر سارے بط اوندے مو گرے پورے گرجہ گھر میں حلچل مجھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا حضرت فرما کے دیکھا اللہ تبارک و تعالی توحید کو حاوی کر دیا ہے یہ تمہارا عمل شرک ہے لکھا ہے کہ اس وقت تقریبہ پچپن پچپن پادری وہاں موجود تھے اور وہاں ان کے عبادت کرنے والے موجود تھے پچپن کے پچپن پادری اسی والے حضرت کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو بزرگوں نے لکھا دیکھو کسی بڑے کے عدب کے نتیجے میں گرجہ گھر کے اندر بھی گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے گرجہ گھر کو بھی توحید میں بدل دیا ہے عدب ایسی چیز ہے لیکن شرط ہے عدب دل کی گہرائی اور سچائی کے ساتھ انسان کے قلب میں جب عدب سر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی علم و معرفض کا فیضان کھول دیتے ہیں اس لئے بغیر بغیر اجازت کے مجلس میں نہ جائے اجازت لی جو وہ فرماد ہے اس پر عمل کرے مضامت نہ کرے آجی نہیں بہت سے لوگ آگے چچڑ ہو جاتے ہیں نہیں مضامت سوچیں یہ قرآن میں بھی حکم ہے آپ دروازہ کھٹکڑائیں کسی کو اور وہ کہے بھئی واپر لوٹ جائیے ہم نہیں مل سکتے تو خاموشی سے خاموشی سے واپر چلے جائیے یہ نہیں کہ بیس مواسع شروع کر دیں آجی دو منٹ دے دیں آجی یہ ہو گیا آجی آجی یہ ہو گیا آجی یہ بہت سے لوگ نہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کے اس اسرار سے آپ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے ہاں اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ واپس چلے جائیے اب اس راز کو دوننے کی کیوں آپ کہہ رہے ہیں میں تو بڑی دور سے آئے ہوں آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مل سکتا تو کہتے ہیں بس نہیں مل سکتے بھئی آپ چلے جائیے تو آپ کا لوٹ جانا آپ کے لئے نافع ہوگا جس مقصد کے لئے آپ آئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کے لوٹ رہے ہیں اور عدب عطا کر دیں گے اس لئے قرآن نے بھی کہا کسی ہے کہ جاؤ اور دروازہ کھٹ کھڑاؤ وہ کہہ کے انشدو واپس چلے جاؤ لوٹ جاؤ تو فرمایا کہ واپس چلے جاؤ